بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو اس نیوز سے اپڈیٹ کر دوں گا تمام پردیسیوں کے لیے میں اس نیوز کو اہم سمجھتا ہوں اس میں ہمیں بھائی اگر ہم بات کرنا میں اگر سیدھے لفاظ میں بات کرتا تو بھائی سعودی گوارمنٹ کا سعودی جوازت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں یہ نیوز دکھانے کے مطلق کیوں بھائی ہمیں ایک تو اپڈیٹ مل جاتی ہے دوسرا جو اس وقت کے معاملہ چل رکھے ہوتے ہیں سختی کے مطلق ان سے اپڈیٹ ملتی ہے اچھا آپ کو ایک بات میں مزید کی بتا دوں میرے اسی چننل کے اوپر ویڈیو پڑھی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ لاکھوں کے حساب سے اس کے اوپر ویو آئے تھے جب بھائی سعودی ریبیا میں ایک بورے کے تمام اس دن بہت سختی تھی اور تمام کوئی بھی پردیسی کام کے اوپر نہیں نکلا تھا مجھے ایک زک دیر تو ابھی یاد نہیں ہے پچھلے سال میرا خیال کہ دوسرے منت کی کوئی بات ہے یہ یعنی کہ فروری کی پچھلے سال کی اس سال کے نہیں پچھلے سال فروری کی یہ بات ہے تو اس دن میں نکلا اور میں نے ویڈیو بنائی اور میں کام کے اوپر بھی گیا ہوا تھا تو بھائی وہ ویڈیو کے اوپر لاکھوں مجھے ویو ملے تھے یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں تمام پردیسی بھائی ڈر گئے تھے کہ بھائی ہوگا کیا تو یہ جو چیز ہے نا بھائی اس سے یہ چیز تمام کے لیے روتی ہے سب سے پہلے تو آپ کا پتہ ہے کہ اگر ہم پاکستان سے ویزا لے لیں بھائی پان سات میں بولتا ہوں پان سات آٹھ لاکھ روپے لگ رہے ہیں اس وقت ازاد ویزا کے اوپر کمپنی بگر اگر آپ کو تین چار لاکھ میں مل جے گا تو وہ سیلوری کم دیتے ہیں تیرہ چودہ سو ریال اوپر سے سیلوری ان کبھی دیتے ہیں کبھی دیتے ہیں اوپر سے ایک کامل لگاتے ہیں وہ تو بھائی زلیل ہونے والی بات ہے اگر کمپنی میں جا رہے ہیں وہ چار لاکھ ہی پانچ پاکستان میں اگر بات کرو نا میں تو چار لاکھ ہی بھائی چار لاکھ ہی آپ بکرے لے لیں وہ گھر پر باندھ لیں ان کو چارہ ڈالیں اور بڑی عیت کے پر بیچ دیں وہ بیسٹر سعودی جانے سے پہلے بیسٹر میرے نزدی آپ کی اس کے مطلق کہہ رہا ہے اگر ہم نیوز کے مطلق بات کریں تو بھائی اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا ایک کام ایکسپیر حروب مطلوب بدون کا فیل شرکت سے بھاگ گئے اور بلاگ حروب آج بھائی مجھے کمپنی کر کے بتا رہے تھے بھائی میرا بلاگ حروب ہے اور آپ پر عامل منزلی کا مہنہ ہے تو بھائی یہ ختم ہو سکتا ہے تو میں اس کو بول رہا تھا ایک تو عامل منزلی اوپر سے بھائی بلاگ حروب ماشاءاللہ کیا کہنے یار میں نے بولا یار ایسے کسی بھی کام کو ایجنٹ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں اگر کسی ایجنٹ سے بات چیت کریں بھی تو وہ تو بھائی باپ کا باپ مانگ لیتے ہیں اچھا جی بارحال اگر نیوز کے مطلق بات کریں تو آپ کو میں ایک ساتھ پہلے ایک چیز ہائیلٹ کر دوں اس پورے پیج سے وہ یہ ہے جی کہ ترحیل یعنی کہ ان کی تدہ دیکھنی ہیں آٹھ ہزار پانسو انچاس یعنی کہ آٹھ ہزار ساڑھے پانسو بندے سعودی ریبیہ سے پچھلے سات دنوں میں ترحیل ڈی پورٹ کیے گئے ہیں جیل کے رستے ان میں خود بھی کسی نے اگر پکڑائی دی ہو جیسا کہ دے دیتے ہیں بندے اکثر وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں اگر کسی کو شورتوں نے پکڑ لیا وہ بھی اسی زمرے میں حروب والے اگر پکڑے گئے وہ بھی اسی زمرے میں ڈی پورٹ جن کو کیا جاتا ہے جن کو چھوڑ دی جاتا ہے وہ تو الگ سے معاملہ ہے چھوڑ کے ان کو دی جاتا ہے حروب والے کو اکثر چھوڑ دی جاتا ہے اور بلاگ حروب یا مطلوب حروب کو نہیں چھوڑا جاتا ہے یا بھائی جن کے اکامے تین ایکسپائر ہو سوری تین سے زائد مرتبہ وہ بندہ پکڑا جائے اکامے ایکسپائر کی صورت میں تو اس کو ڈی پورٹ کیا جاتا ہے آگے اگر ہم بات کریں بھائی توٹل کی اگر تو ان میں تیرہ ہزار نو سو تکتیس بندے ہیں میں آپ کو ابھی پکچر بڑی کر کے دکھاروں تفصیل آپ کو بتا جاتا ہوں تیرہ ہزار نو سو پچیس بندے بھائی پچھلے سات دنوں میں گرفتار کیے گئے ان میں مخالفہ نظام الاکامہ فرسٹ نمبر کے اوپر ہے جی ان کی اتداد ہے جی سات ہزار چھ سو ستا سٹھ یعنی کہ آپ بورنے کے سات ہزار چھ ستر بندے ستتر سو بندے بورنے یار بھی آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی دنیا کے اقامے ایکسپائر ہیں اس وقت اور سب کے سب بھائی کمپنی مسسسہ میں کام کرنے والے کمپنی مسسسے بھی اقامے لگاتے نہیں ہیں برحال آگے بات کریں ہم مخالفہ نظام امن الحدود کی تو بھائی ان کی اتداد ہے جی چار ہزار ایک سو آٹھ بندے ٹھیک ہے یہ وہ آجی غیرکنونی طریقے سے انٹر ہوتے ہیں نکلتے ہوئے گرفتار ہو جاتے ہیں جو آگے آجی مخالفہ نظام العمل یہ وہ بندے ہیں جو کفیل کے انڈر میں کام نہیں کرتے ہیں باہر کہیں یعنی جیسا کہ کمپنی سے باگ گیا شرکت سے باگ گیا کفیل سے باگ گیا کفیل کے ساتھ اگریمنٹ کر کے باہر کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی اتداد ہے جی دو ہزار ایک سو چھپن بائی سو بندے بھائی وہ گرفتار ہوئے ہیں تو چوٹل کی اتداد ہے جی تیرہ ہزار نو سو کتیس میں آپ کو ایک بات بول دوں ویڈیو کلاس میں یا اگر تو اکامہ ایکسپائر ہے نا یہ کہا چاہے دو ہے تو یقین کیجئے میری بات مان لیں اور کیا بولتے ہیں کہ بھائی اپنے اکامے وغیرہ سیدھے کر لیں یاد وہ بیسٹ ہے نہ کہ بھائی خجل ہونے کے زلیل ہونے کے یقین کیجئے اور پاکستان میں جو بھنگائی کے صورتیال ہیں یہاں پر تو جینا حرام ہے